سونٹ 15 آف شیخ سپیر 14 لائنز کی پویم کو سونٹ کہتے ہیں اس سونٹ میں شیخ سپیر کہتا ہے چونکہ ہر چیز اپنے بام عروج پر پہنچ کر زوال پذیر ہوتی ہے میرے محبوب تیری جوانی تیری جوان صورت تیری پرفیکشن بھی تاریخ رات میں بدل جائے گی یہاں تک کہ ہیومن میمری سے واش ہو جائے گی مگر میں تیرے اس پرفیکٹ حسن کو اپنی شائری میں ڈھال دوں گا اور اس پرفیکشن کو تیری جوانی کو ہمیش ہمیش کی زندگی دے دوں گا لائن تو لائن ٹرانسلیشن یہاں آپ نے لیکچرر مک بوٹا جب میں دیکھتا ہوں کہ ہر چیز جو نشنما پاتی ہے ہولڈز ان پرفیکشن وہ اپنی بیسٹ سٹیٹ کو اپنی پرفیکٹ سٹیٹ کو وہ اپنی پرفیکشن جوانی کو بہترین حالت کو قیم رکھ سکتی ہے بٹا لیٹل مومنٹ تھوڑی دیر کے لیے دنیا کو دیکھتا ہوں مجھے تجربہ ہوتا ہے کہ پرفیکشن یا جوانی یہ تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے کوئی بھی اپنی پرفیکٹ سٹیٹ کو ہمیشہ کیلئے قیم نہیں رکھ سکتا there is realism یہاں پر کچھ حقیقت ہے جو بیان کی ہے پوئیٹ نے that this huge stage presented اور یہ بڑی سٹیٹ پیش کرتی ہے نہ اٹھ کچھ بھی نہیں یہ دنیا کی بڑی سٹیٹ کچھ بھی تو نہیں دکھاتی دنیا کی بڑی سٹیٹ اس کا کہنا ہے کہ یہ دنیا ایک ڈراما کی سٹیٹ ہے جہاں پر تمام انسان just actors ہیں یہ دنیا کی بڑی سٹیٹ کچھ بھی تو نہیں دکھاتی but shows ہاں دکھاتی ہے ایک چیز کیا چیز where on the stars in secret influence comment یہاں پر stars secret influence خفیہ اثر سے comment control کرتے ہیں اس دنیا کو میں نے دیکھا کوئی بھی اپنی جوانی ہمیشہ کیلئے قیم نہیں رکھ سکتا بلکہ perfection تھوڑے وقت کیلئے ہوتی ہے ایک بات یہ پتا چلی دوسری بات کہ اس دنیا میں تمام چیزوں پر control کسی supernatural power کا ہے یا supernatural powers کا ہے بہت سر stars control کر رہے ہیں انسان کی قسمت کو تو یہاں سے ہم اندازہ ہوا writer want to say کہ human beings are helpless انسان helpless ہیں when i perceive that men as plants increase جب مجھے پتا چلتا ہے مجھے سمجھ آتی ہے کہ انسان پودوں کی طرح بے وقوف پودوں کی طرح پھلتے پھولتے ہیں cheered اور مہکتے ہیں چہکتے ہیں خوش ہوتے ہیں and checked even by the same sky لیکن یہ انسان جو پھلتے پھولتے ہیں جوان ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں یہ بھی اسی آسمان سے control ہوتے ہیں کس آسمان سے جس آسمان میں supernatural powers رہتی ہیں جس کو symbolize کیا گیا ہے star کے ساتھ یہاں تک پوئٹ کہتا ہے تمام انسان چرند پرند سارے control میں ہیں کسی اند دیکھی طاقت کے قسمت کے ستاروں کے تو انسان بے بس ہے وہ جوان ہوتا ہے سمجھتا ہے ہمیشہ جوان رہے گا لیکن اس کی جوانی زوال پذیر ہوتی ہے want in their youthful set یہیں آسمان عطا کرتا ہے youthful set اسے جوانی کی طاقت سیب juice کو کہتے ہیں یعنی ویٹیلیٹی دیتا ہے اسے یہیں آسمان عطا کرتا ہے ویٹیلیٹی at height decrease اور جب انسان بھرپور جوانی میں ہوتا ہے تو decrease height پر جا کر وہ زوال کی طرف آتا ہے and where their brave state out of memory اور یہیں آسمان کیا کیا کرتا ہے یہ اس جوانی کو perfection کو انسان کی memory سے بھی wash کر دیتا ہے where ختم ہو جاتی ہے brave state بہترین state یعنی perfection جوانی out of memory انسانوں کی memory سے بھی گم ہو جاتی ہیں کہ کوئی خوب رو شخصیت آئی تھی then the conceit of this inconstant stay تو خیال conceit خیال خیال آتا ہے میرے من میں کہ تیری جوانی یہ تو غیر مستقل غیر یقینی ہے تھوڑی دیر کے لیے ہے پوئٹ نے اس سے پہلے یہ کہا کہ انسان جوان ہوتا ہے پھر وہ اندھی رات میں بدل جاتا ہے وہ اس کے خد و خال بیانک اور بڑے ہو جاتے ہیں پھر کہا کہ میرے محبوب توں میرے سامنے لیکن تیری یہ جوانی اور پرفیکشن بھی تھوڑی دیر کے لیے ہے sets you most rich in youth before my side اور توں اس وقت most rich in youth بھرپور جوانی میں ہے خوب روح ہے گبر ہے اور میری آنکھوں کے سامنے ہے جہاں پر لا پرواہ وقت مقابلہ کر رہا ہے تبھائی کی دیوی سے وقت کہتا ہے میں اس کو شکستہ کر دوں گا بڑھا کر دوں گا دی گلان سڑان کی دیوی کہتی ہے نہیں اس شخص کی شخصیت جوانی پرفیکشن کو میں تبھا کر دوں گی دونوں دست و گریبا ہیں to change your day of you to solid night کہ یہ وقت اور یہ تبھائی کی دیوی یہ دونوں تیری اس خوبصورت روشن چہرے کو روشن جوانی کو to solid night وہ تاریخ اندھی رات میں بدل دینا چاہتے ہیں پویٹ یہ بھی چاہتا ہے کہ انسان کے اندر ایسی طاقت آجائے کہ وہ ٹائم اور سپیس کے ساتھ فائٹ کرے اسے چیلنج کرے اور اپنی زندگی کو پرفیکشن کو قائم رکھے چاہتے ہیں تو تو there is also something to work to to critical appreciation of sonnet 15 in sonnet 15 shakespeare hews out the idea of sonnet 15 may shakespeare موسیقی